اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ اگر کسی مال میں اضافہ ہوتا ہے تو اضافہ کی شکل میں اضافہ کا جو مال بڑھا ہے اس میں سال گزرنا شرط ہے ایک نہیں دیکھیں کسی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو اسی جن سے جو اضافہ ہوتا ہے جیسے آپ کپڑے کا کام کر رہے ہیں تین لاکھ کا آپ نے دکان کے اندر مال لگایا تین لاکھ کا تو ابھی سال پورا ہوتے ہوتے ایک لاکھ اور اضافہ ہوا اب اس میں تو سال نہیں گزرا اصل مال تک گزر گیا لیکن ضروری نہیں ہے کہ جن سے اضافہ اس پہ بھی سال دیکھا جائے جیسے بکریوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پچاس بکری ہیں دس شبان کو اس نے پچاس بکرییں لی اب دورانے سال چھ ماہ بعد بکریوں نے دو دو بچے دیئے اب اگلے جب سال پورا ہوگا دس شبان کو سلامی مہینوں کا صاحب سے تو پچاس پہ سال گزر ہے جو دو دو بچے دیئے ہیں بکریوں پہ ان پہ تو چھ ماہ گزریں لیکن زکاہ ڈیڑھ سو پہ دینی پڑے گی بچے دیئے ہیں بچوں پہ بھی دینی پڑے گی کیونکہ اسی جن سے اضافہ ہے اسی طرح مال تجارت میں اگر اضافہ کی شکل ہے مال میں جیسے بندے کے پاس دس لاکھ ہے تو دورانے سال کچھ اضافہ ہو گئے اسی جن سے تو پھر سال لیتا نہیں دیکھا جائے گا آخر میں ٹوٹل میں دی دی جائے گا لیکن اور جن سے اگر مال آ جائے پھر ہو سکتا ہے اللہ دہ دیکھا جائے لیکن ان سانی کے لیے تو اس لیے اسی جن سے جو ضافہ ہو اس میں سال الگ نہیں دیکھا جائے لیکن اگر اور جن سے مال آ جائے تو آپ الگ الگ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ان سانی کے لیے بعض علامہ کہتے ہیں اسانی کے لیے آپ وقت سے پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں دا کہ آپ کا سہب سیدھا رہے السلام علیکم